السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک ایسا نسخہ جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے اور آج کل ہر کوئی اس کا مریض ہے یعنی کہ جوڑوں کے درد ہیں سارے جسم میں درد ہیں پٹھو کا کھچاؤ ہے کمر کے موروں کا درد ہے گردن کے موروں کا درد ہے یعنی کہ ہر طرح کے دردوں کے لئے یہ ایک نایاب نسخہ ہے آپ اس کو ایک بار بنا کر استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سو پرسنٹ اس کا فائدہ پہنچے گا اور میں یہ فی سبیلیلہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس نسخے کے لئے جو چیزیں ہم کو چاہیے وہ بالکل آسان بزار میں مل جاتی ہیں کچھ چیزیں گھر سے بھی مل جاتی ہیں اور بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اس لئے ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہر کوئی اس کو بنا بھی سکتا استعمال بھی کر سکتا بے ضرر ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں نسخے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبکرائب کریں اور بل آئیکان کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو نسخے کے لئے آپ لوگوں نے لینا ہے دو کلو دودھ گائے کا ہو جائے بھینس کا ہو جو بھی ہو وہ آپ نے لینا ہے اس کے علاوہ ایک شٹان کا آپ نے لینا ہے سالب دھانا جو کہ آپ کو ہر پنسار سٹور سے بڑی آسانی سے مل جائے گا اور سستہ بھی ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے یہ اور سو گرام آپ نے لینا ہے دیسی گھی وہ بھی مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ دو کلو آپ نے لینا ہے دودھ تو اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک سو گرام آپ نے گری بھی لینی ہے جس کو ہم ناریل بولتے ہیں گری کو آپ نے کوٹ لینا ہے سالب دھانا جو ہے اس کو بھی آپ نے بری کوٹ لینا ہے پیس لینا ہے پھر آپ نے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو آگ پہ ہلکی آج پہ رکھ دینا ہے اس میں گری جو ہے کوٹی ہوئی وہ بھی ڈال دینی ہے پھر اس میں آپ نے گھی ڈالنا ہے سو گرام پھر آپ نے اس میں سالب دھانا جو ایک شٹانک پسا ہوا ہے وہ ڈال دینا ہے اس کو آہستہ آہستہ آپ ہلاتے جائیں کسی چمچے سے تقریباً پندرہ منٹ ہلکی آنچ پہ پکنے کے بعد وہ بالکل تیار ہو جائے گا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے فریج میں رکھنا ہے تھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے گرم جگہ پہ رکھنے سے وہ خراب ہو جائے گا اس لئے آپ اس کو فریج میں رکھیں ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام بڑا کھانے والا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ اس کے بعد روزانہ ایک چمچ کا آپ نے اضافہ کرتے جانا ہے یعنی کہ آپ نے پانچ چمچ تک اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک تیسرے دن آپ کو اس سے پچاس پرسنٹ فائدہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور جب تک آپ کو ایک ہفتہ ہوگا تو آپ کے درد بلکل غیب ہو جائیں گے جیسے تھے ہی نہیں اور آپ کی طبیعت بلکل ایکٹیو ہو جائے گی جو سستی ہے جسم میں کمزوری ہے جو بھی ویکنس ہے آپ کے جسم میں پتھوں کی وجہ سے وہ آپ کی بلکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ آپ اس کو ایک بار استعمال کر کے دیکھیں پھر آپ اور لوگوں کو شیئر کرنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے کیونکہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ آگے بڑھاتے جائیے گا کیونکہ جو بھی سنے گا اس کو فائدہ ہوگا آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ عجر دے گا میں بھی فی سبیل اللہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کوئی آپ سے پیسوں کی کسی چیز کی ڈیمار نہیں ہے صرف ایک بار میرے بھائیو آپ اس کو بنا کر دیکھو آپ کو فائدہ بلکل سو پرسنٹ ہوگا میرا یہ عزمودہ اور مجرب نسخہ ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آج کل زمانے میں کوئی حکیم ایسے نسخے نہیں بتاتا جو بھی فیس بک پہ ورس ایپ پہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں وہ یہ کر لو وہ کر لو بلکل بکواس ہے آپ اس نسخے کو ایک مرتبہ بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سو پرسنٹ اس کا فائدہ پہنچے گا اسلام علیکم